اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز ایش ٹی میں ہوں ہارس علی شاہ گلانی چلتے ہیں آج کی ایم خبروں کی طرف کریں گے ساہیوال کا امیر جماعت السلامی صبح پنجاب کے صدر محمد جوید قصوری کی ساہیوال میں پریس کانفرنس جماعت السلامی کل سے پورے پاکستان میں فلسطینیوں کے لئے فنڈ ریزنگ کرے گی جماعت السلامی استادہ اور سرکاری ملازمین کے ساتھ مکمل طور پر اظہاریں یک جہتی کرتی ہے نگران حکومت کا کام ہے بروقت الیکشن کروانا نہ کہ کسی سیاسی جماعت کی بی ٹیم بننا نگران حکومت پھر فورڈ کورٹ لگ پر جیل میں مقید ایک سو تیس استادہ اکرام کو احاہ کرے مزید انہوں نے کیا کہا آئیں جانتے ہیں ہمارے ڈپٹی بیورو چیف میاں علی رضا کی اس سپورٹ میں میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نگران حکومتیں ہیں نام کی نگران ہیں عملا تو پی ڈی ایم کی حکومتوں ہی کا تسلسل انہی کی حکومت کا تسلسلیں اور پی ڈی ایم کی پولیسیاں جاری ہیں اور پی ڈی ایم کے ساتھ ہی انہی پارٹیوں کو فیسلیٹیٹ کرنے کا سارا ایک رجحان پایا جا رہے ہیں خاص طور پر میں ایک کہنا چاہوں گا کہ جو میاں نواز شریف صاحب کی آمد ہے جس طریقے سے پیسہ بھایا جا رہے ہیں جس طریقے سے لوگوں کو پھر خریدنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے اور خاص طور پر فلسطین جیسے عالمی اور مسلمانوں کے ایک ایمانی ایشو کے اوپر نواز شریف صاحب نو کمنٹس شباہ شریف صاحب کوئی بات نہیں مسلم لیگ نون کو کوئی سروکار نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج امتحان ہے پاکستان کی کون کون سی سیاسی پارٹی سم نے آ کر کے اپنے ٹھیک موقف کا اظہار کرتی ہے ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنا موقف وعدے کریں اسرائیل اور فلسطین کی حالیہ لڑائی کے اندر اپنے موقف کو وعدے کریں عالمی اغیار کے ساتھ مل کر کے آپ پاکستان کے اقتدار کیوں پر آنا چاہتے ہیں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ